ہیلو گائیز نمستے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں میٹھی مٹری اس کے لیے میں نے گیہوں کا ہٹا لیا ہے اور اس میں علیچی بھی ایڈ کی بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس میں جو ہمارا روا ہوتا ہے وہ ایڈ کیا اور شگر ایڈ کی شگر کو میں نے پانی میں گھل کے نہیں ایڈ کیا جسٹ ایسے ہی ایڈ کیا یہاں پہ جو شگر آتی ہے وہ گرینیول فارم میں نہیں ہوتی ہے وہ جسٹ ایک فائن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور پھر میں نے اس میں دیسی گھی ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے اس آٹے کو بہت اچھے سے مکس کیا اور جب یہ کچھ لڈو جیسا بننے لگے تو جو ہم نے گھی ڈالا ہے اسے موین بھی کہتے ہیں تو مطلب پرفیٹ ہے اتنا اور کافی خستہ بنیں گے اور پھر میں نے اس کو ایک تھوڑا سا لوگ بوم بوٹر کے ساتھ ایک اچھا سا ڈو تیار کیا ڈو مطلب لوز نہیں بنانا ہے تھوڑا ٹائٹ رکھنا ہے پھر بس اس کے بعد میں نے یہ میری کلپ تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے اور پھر میں نے ان کو بیل کے اور ان کو کٹ کیا آپ کو جس سیپ میں بنانا ہے وہ آپ کٹ کر سکتے ہیں it's depend on you اور پھر جو سائٹس ہوں گے ان کو ہم نکال کے دوبارہ سے بنا لیں گے اور بس دیکھئے میں نے اس کوئر سیپ میں ہی کٹ کیا اور تھوڑا سا تھک ہی بنانا ہے دیکھئے اتنی کم سا کم تھک ہونی چاہیے اور تاکہ جب فرائی ہو تو اس کے بعد وہ بہت اچھے لگیں اور پھر میں نے ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیا اور دیکھئے مطلب اس کو گولڈن براؤن فرائی کرنا ہے اور جو فلیم ہے وہ آپ کی ہائی نہیں ہونی چاہیے میڈیم فلیم ہونی چاہیے اور دیکھئے کتنے خستہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اور پھر میں نے اور آٹالیا اس کی لوئی بنائی اور اس کو بھیل کے کٹ کر کے بنائی دیکھئے یہ میرے پورے خستہ میٹھی مٹری بن کے تیار ہو گئی ہیں اور صحیح میں بہت ہی زیادہ خستہ بنی تھی بہت اچھی بنی تھی آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو ایک پلاسٹک کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیا اور آپ دو مہینے تک آرام سے کھا سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس کو بٹھاؤ وہ مانتا تو ہے نہیں تو بس مینس سوچے سنجیب گھر پہ تھے تو میں نے کہا سنجیب اسے تھوڑی دیر رکھو اور میں لے کھتے آتی ہوں ختم تو بیسے دودھ ہی ہوا تھا لیکن پھر مجھے جو سمجھ میں آیا سبجی وغیرہ پنیر وغیرہ وہ سب کچھ میں لے لیا اور بس آپ جا رہے ہیں گھر پہ واپس گھر پہ چل کے دکھاتے ہیں آپ کی کیا کیا لیا ہے پھر ملتے ہیں آپ سب آر تو یہ ہے ٹومیٹو یہ 60 پیس ہوتے ہیں 89 پنس نہ ہوتے ہیں یہ دو پیکٹ لیے اور یہ ہے سگر سگر کھائی پیکٹ اور یہ ایپل دنگیزی کا پہ کیا پورا ملتے ہیں ایک پاؤنڈ میں کافی اتھا ہوتا ہے تو اس لیے میں دو پیکٹ کھری دے یہ اور یہ ہے میرا دہی جو میں ریگولر یوز کرتی ہوں یہ ہی فیٹ فری ہے یہ ریڈ کتنی تینز راجما 2 kg کا پیکٹ چار پاؤنڈ اور یہ ہے بریڈ 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 ہے چال ڈی بروکلی کیا ہے بروکلی مل جاتی ہے تو کافی اچھا رہتا ہے بیس دو بروکلی کیا ہے یوز نہیں ہو پاتی پی لی ہو جاتی ہے بات اس لیے میں ایک بروکلی لے لی اور یہ یہ شرط کو یہ جو green onion ہے اس کی سبجی کافی اچھی لگتی ہے تو یہ نیٹکو کا ملٹی گرین آٹا پہلی بار میں لے کے آئی ہوں ٹائی کر کے دیکھوں گی کیسا ہے تو یہ ہے ملک کے تین تین بوتل ایک بھی نکل جائے گا میرا آرام سے اور یہ پچ سیمون دو کا پیکٹ تھا اور یہ میں نے کیوی خریدی اچھلی سامان رکھنے کی جگہ تھوڑی کم ہو رہی تھی یہاں پر اور نیچے ہے بلو پلم تو بس ابھی جلدی سے فٹا فٹ اتنا ہی سامان لے کے آگے چلیے پھر ملتے ہیں تو بس ابھی سارے سامان کو لگا دیتے ہیں جہاں پر اس کی پروپر جگہ ہے پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں ہلو گائیز نماز پی یہ ہے سریانس آج کل سریانس کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ سردی جکھام ہو گیا ہے بہت زیادہ سردی جکھام ہو گیا ہے تو مووائل دیکھ رہا ہے تو کچھ پروپلم نہیں ہے بیسا بہت تربیت خراب ہے سیدھے بٹو گر جاؤ گے اور یہاں پہ میں ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو پانچ گھنٹے کی بیٹنگ تھی تو اس میں پانچ گھنٹے میں جب نمبر آیا یہاں پر ڈائریک ڈاکٹر نہیں دیکھتا پہلے ان کا دیکھے گا وہ سب کچھ چیک کرے گا اس کے بعد دوسرے پرسند کے پاس جانا ہوتا ہے پھر وہ چیک کرے گا سب کچھ تو ایسے کر کے بہت ٹائم لگتا ہے پھر فائنلی شاید ڈاکٹر سے میٹ ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بھولتا ہے کہ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے نارمیل ہے یہ سردی جھکام اور انٹیویٹک کی ضرورت ہے نہیں اور سریانس کو ایک بھی کھو گیا ہے پورا تو اب میرا دوبارہ جانے کا من بھی نہیں کر رہا کیونکہ 5-6 گھنٹے کی بیٹنگ ہوتی ہے اس سے کم تو ٹائم لگتا ہی نہیں ہے جبکہ ایک دن پہلے میں گئی تھی سام کو تین بجے گئی تو میں نے نمبر لگایا تو مطلب ایک جو اسسسٹین تھا اس نے دیکھ لیا سریانس کو تو وہ بولتا ہے کہ میں نے بولا آپ کتنی بولی بیٹ کرو ابھی 5 گھنٹے بعد نمبر آئے گا 5 گھنٹے بعد میں گئی تھی تین بجے تو پھر میں نے کہا بہت ٹائم ہو جائے گا تو ہمیں سات بجے کے قریب میں نے کہا صبح دیکھوں گی مورنگ میں آکے پھر جب صبح رہے تو بھی 5 گھنٹہ لگ گیا اور پھر تب اس نے یہ بولا کہ کچھ نہیں دبائی آپ کو خود سے لینی پڑے گی اور اس نے دبائی لکھ دی وہی پیرا سیٹا مول تو بس آکے میں نے سپرمارکٹ سے دبائی لیں ان کے لیے وہ میرے پاس تھی اور لیڈی میں سے دے ہی رہی تھی بات پھر بھی مجھے یہ تھا کہ ایک گورنمنٹ ڈاکٹر کو بکھا دن کی کبھی ہاں چھوٹ لگ گئی سیجان کو ہر چیز پتا رہتی ہے کہاں پہ کیسے کیسے کس کو چھوٹ لگ گئی ماما ماما تو ایک ڈھم تمیز سے نہیں دیکھتا تو میں نے سوچا آپ سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو میں وہ ایکشلی میری ممینہ گھر پہ میری ماجی وہ بناتی تھی اس ٹائم پہ ادرک اور جو ناریل کا گولہ ہوتا ہے اس کے اندر دکھنی مرچ بھر کے اور اس کے اوپر سے آٹا سے کور کر کے اس کو اور آگ میں بھون کے پھر اس کو جب وہ بھون جاتا تھا تو وہ واپس اس میں سے نکال کے پھر اس کو ناریل کو کدگس کر کے اور دکھنی مرچ پیس کے یہ سب چیزیں گھی میں بھون دیتی اور ادرک تو ادرک پاک بولتے تھے اس کو تو مطلب بہت زیادہ وہ ہیلڈی ہوتا تھا اور مطلب جو سردیوں میں سردی نہیں لگتی تھی تو میں نے سوچا میں بھی بناو تو کل میں نے بنایا تھا تو میں نے تھوڑا ہونایا تھا تو سنجیب کو بہت اچھا لگا سنجیب نے پورا کھا لیا سنجیب بولے اسے اور بنا کے رکھنا تو بس وہی میں بنانے جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کے شاد بھی شیئر کرتے ہیں سنجیب کو بہت اچھا لگا میں نے تھوڑا سا ادرک کا پیس لیا تھا اور گھی میں بھون گیا بادام بغیرہ ڈال کے بنایا تھا تو سنجیب نے کھا لیا سنجیب بولے اور بنا کے رکھنا تو میں نے سوچا کہ لاؤ ابھی سنجیب سو رہا ہے تو میں نے سوچا لاؤ گچھ لاتے کس نے ڈاتا کس نے ڈاتا فائر ٹرک نے آپ کو ڈانٹ دیا ان کو فائر ٹرک نے ڈانٹ دیا تو چلیے پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو میں نے یہ ادرک اتنی ادرک لے لیا ہے اس کو اچھے سا پیل کر لیا ہے اب بس اس کو میں تو کب دو کس کروں گی اور پھر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو بس میں نے ادرک کو ڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بس یہ جو آلمنڈ ہے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے اور مطلب میں نے کافی کیونکہ ادرک بھی لیتی میں نے اچھی کونٹیٹی میں تو پھر میں نے توڑے جیادہ ہی کونٹیٹی میں میں نے بادام بھی کٹ کیے ہیں تو دیکھئے یہ ہے میرا میرے پاس بیناریل کا گولا تو نہیں تھا یہاں میرے پاس بیناریل کا گولا تو نہیں تھا تو یہ میں نے دکھنی مرچ کو میں نے مطلب دھردھرا ہی میں نے اسے کوٹ لیا ہے اور یہ ہے ادرک جس کو میں نے گریٹ کیا ہے اور یہ ہے لیتیٹیٹیٹ کوکونٹ اور یہ ہے آلمنڈ اور بس میں نے فرائی پین لے کے اس میں جتنی آپ کی ادرک ہو نہیں آپ کو گھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ادرک جو ہے وہ گھی میں بہت اچھے سے بھون جانے چاہیے تو پھر وہ خراب نہیں ہوتی ہے اور آپ کافی دن تک اس کو اچھے سے رکھے سٹوڑ کر کے خواستے میں نے سی جانس کو نیلا دیا ہے بیٹو سب کو ہیلو کر دو ہیلو کر دو سب کو سب کو ہیلو کر دو ہیلو موکو موکو وہاں آئے دے رہے ماما موکو سیریانس بادان کو کہتا ہے موکو تو اسے چاہیے موکو موکو تو اب میں اپنا دوبارہ سے کام سٹارٹ کروں گی کر دیا ہے میں نے بنانا دوبارہ سے کیونکہ ہی بیچ میں بچے کے ساتھ میں پہلے بچے کو دیکھنا پڑتا ہے پھر اپنے کام کو باننا کرنا پڑتا ہے تو بس رہی تو اچھے کو اچھے سے ادرک کو بھون لیں گے لکھی میں اب بھوننے کے بعد پھر اس میں بادام ڈالیں گے جسے ہی ادرک اچھے سے بھون جائے گی اس کے بعد ہم نے جو گریٹ کیے ہیں بادام وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور جو دکھنی میں چلی تھی وہ بھی ایڈ کر دیا اور پھر ہم ان کو اچھے سے سبی کو پھون لیں گے اور میں نے اس بار چینی یوز نہیں کی ہے میرے پاس گوڑ رکھا تھا تو میں نے بس وہی گوڑ کو ایڈ کیا گوڑ بس جس ایسے ہی ایڈ کریں گے وہ ایزی لی میلٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ سارا ماتیریل گرم ہے اس بجے سے مگوڑ مگوڑ ڈال گے کچھ یہ ایسے بن گیا ہے بس اس کو آپ کسی بھی کنٹینر میں کر کے رکھ لو کو ٹیپن بغیرہ میں بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ادھرک بہت اچھے سا گھی میں بھون لی گئی ہے سکتے ہیں ڈرائی فروٹ بھی ڈالے ہیں بیسے میں زیادہ ڈالے نہیں سکتے ہیں بادام ڈالے ہیں تو بس چلیو میں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں کی کیا سا بنایا کل کا تو میں نے کھا کیا نہیں دیکھا تھا بیسے تو ٹیسٹ نہیں آیا جیسا مدر بناتی بڑا اس کے نیال کچھ پہنچ گیا ہی 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 گائز بہت ہلتی ہوتا ہے ہی اب ہی ہی اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بہت دیشتی بنایا آپ پھاؤگے آپ کھاؤں سیلیانز کو بھی کلاپ کل چینی کا بنایا تھا آج تو مٹھائی کا بنایا کو کھا دیکھو آج آمینڈ ہے ہاں 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 ماما ماما دوش ہاں 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 سو گیا ہے بھی کافی دیر وادہ سویا بہت ٹائم لگا ہے اس نے ایک گھنٹہ لگا دیا بارہ بجے سو جاتا ہے اور آج تو سویا ایک بجے تو میں نے فٹا بٹ سے کھانا بنایا اور میں نے کھایا اور ہم نے بنا رہی ہوں سنجک کے لیے مشروب کی سبجی مشروب بناوں گی میں میں نہیں کھاتی تو اس لیے میں نے اپنے لیے بنائی تھی دال مشروب کی اور میں نے کھا لیا ہے اب بس میں فٹا فٹ فٹ سبجی بنا دیتی ملتے ہیں آپ سے سیلیان جائیں پہ بیٹھ کے پلے کر رہا تھا تو اس نے اپنی ساری دوائیاں نکال کر رکھی ہے بس واپس رکھوئے ہیں شیلیانز اٹھا اور اس نے سب سے پہلا گریپس دکھائی دے گئے ملتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں بائے بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک سے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو کمنٹ شروع کریں بائے 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 کرو پہلا سب کو بائے کرو بائے کرو جلدی 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 کر دو سب کو بائے کر دو بائے بائے ٹیک کیا اور دیکھئے گائز رات کے بج رہے ہیں گیار ہے اور آج ٹیمپریچر ہے جیرو اور اب بس مائنس میں جانے ہی والے